اور چلے اب آپ کو گوالیر کی بھی بات بتا دیتے ہیں تصویر دراصل دیش کی سمارٹ سٹی لسٹ میں گوالیر بھی شامل ہے اب آپ کو سمارٹ سٹی کے حالات بتاتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے یہ سمارٹ ہے یا پھر گاؤں سے بھی بدتر حالات ہیں شہر کی سڑک ایسی ہے جیسے من گڑھوں کا جال پھیلا ہوا ہو یہ سڑکیں چند گھنٹے کی بارش میں تالہ بن جاتی ہیں یہ آج ہی پریشانی نہیں ہے آج کی پریشانی نہیں ہے بلکہ ورشوں پرانی سمسیہ ہے جو سال درسال بنی ہوئی ہے سڑک ہے یا پھر گڑھے یا گڑھوں میں سڑک یہ سوال ہمارا نہیں یہ سوال اس جنتہ کا ہے جس نے سرکار کو چنا اور اب وہی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے جب بارش ہو جائے تو یہ سڑک سڑک نہیں رہتی تالہ میں تبدیل ہو جاتی ہے جب سڑک تالہ بن جاتی ہے تو مصیبت بھی دبل ہو جاتی ہے نہ سڑک دیکھتی ہے اور نہ ہی سڑک میں بنے گڑھے کب ہاسہ ہو جائے کچھ نہیں پتا یہ سالوں پرانی سمسیہ ہے اور میں نے پرسوئی کمیشنر صاحب کو آویتن بھی دیا اور ان سے میری بات ہو گئی اچھی چرچہ ہوئی اور دو چار دن میں اپنے ہاں پہ کام شروع کر رہے اور نکاسی کا ویوستہ کر رہے یہاں سے سامنے دائی صاحب کا گھر ہے ان کے وہاں سے پائپ لینڈ ڈالی جائے گی سیدھے ادھر باہر پائپ لینڈ سے دلائے گی ہر سال یہ سمسیہ آتی ہے ہر سال یہ سمسیہ آتی ہے اور جنتہ بھی پریشان ہے اور یہاں پہ گاڑیا بھی پلٹ رہی ہے سالوں پرانی سمسیہ ہے لیکن اب تک سمادھان نہیں نکل پایا ہے پانی کیوں بھرتا ہے یہ سوال جنتہ کا ہے ذمہ دار کہتے ہیں سڑک تو بنا دی لیکن نالیا نہیں بنائی گئی جس کے کارن چل بھراب کی سمسیہ ہو جاتی ہے نالیاں نہیں بنائی گئی ہیں روڈز کے ساتھ میں نالیوں کا کیوں ڈیزائن میں نہیں ہے I will also need to go and see that نشیط روپ سے اب اربن روڈ ڈیزائن میں نالی کا کس پرکار کا پرافدان ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اس کو ضرور ریویو کریں گے اور آنے والے سمیے میں جو نئے روڈزادی یہاں پہ سانکشن ہو اس میں اس چیز کا پروپر دھیان رکھا جائے اس کو دیفنیٹلی کرا جائے گا کوالیر شہر بھلے ہی دیش کی سمارٹ سٹی کی لسٹ میں شامل ہو لیکن جو حالات بارش میں بنتے ہیں وہ اس سب کی پول کھول رہے ہیں سمارٹ تو چھوڑیے کوالیر سٹی کے حالات گاؤں سے بھی بطر ہیں جو سمسیہ ہے اس وارڈ کی ان سڑکوں کی اس میں یہی ہے کہ یہاں جل کی نکاسی نہیں ہے اور نکاسی نہ ہونے کے چلتے ایسے حالات بنتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دوپیہ وہاں چالکوں کو آٹوں کو اس کے علاوے جو ٹیکسی ہے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں سب سے زیادہ دکھتیں اس علاقے میں لوگوں کو ہو رہی ہے تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں اب لوگوں کی جو سمسیہ ہے لگاتار پارشت کا کہنا ہے کہ ہم نے اٹھائی ہے آنے والے سمیہ میں اس سمسیہ کا استھائی حل ضروری ہے سوشیل کوشک نیوزیٹین گوالیر گوالیر کا حال آپ کو دکھا رہے تھے کہ آخر کیسے ایک سڑک تعلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سوشیل کوشک ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے بات کرنے کے لئے سوشیل کلیکٹر مہودیا کہہ رہی تھی کہ ریویو ہوگا سڑک نالی نہیں بنی ہے لیکن جب کوئی سڑک یا سرکاری نرمال ہوتا ہے سروے ہوتا ہے کہ کتنی اونچائی ہوگی کتنی موٹائی ہوگی سڑک کی کیا کیا اس میں اور ہونا ہے کیا آنکھ مون کر یا پھر آنکھ بند کر نرمال کر دیا جاتا ہے سوشیل بلکل لوگوں سے بات کریں آپ نے بتایا کہ گوالیر شہر میں سڑکیں بدحال ہیں سب سے زیادہ بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو نالیاں نہیں ہے اس وجہ سے تو کیا بینہ پلاننگ کے سڑکیں ہو بنای جاتی اور خراب ہوتی ہے دیکھیں بینہ پلاننگ کے یہاں سڑکیں بنا دی گئی ہیں یا آج جب ہی جو بیاریس ہوئی تھی پچھلے دنوں تو یہاں کا عادت پرم پورا پورا دوب گیا تھا دیندیل نگر پورا دوب گیا تھا کیونکہ وہاں سمجھ سے یہ تھی کہ پانی نکاسی کی کوئی بیوستہ نہیں تھی سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے پانی نکال رہے تھے اپنے ہاتھوں سے درواز میں پہ پانی گھروں میں پچھنے سے روک رہے تھے اور اس کے بعد میں آپ دیکھو گو تو سڑک جو ہے دلدل بن گئی وہاں گڑے ہی گڑے ہو گئے لوگ نکل نہیں پائے دو دو تین تین تک دن گھروں میں بند رہے انہوں نے کھانا نہیں کھا پایا انہوں نے جو ہے کھانا باہر سے مانگایا لوگوں سے کہہ کے اب سروں کی لاپروائی کس کی لاپروائی سڑکیں جو بدحال ہے کیا وجہ ہے پلاننگ نہیں دیکھیں ابھی آپ نے کہا تھا کہ سڑکوں کا پلاننگ سڑکوں کی پلاننگ ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہرے جب سڑکیں بنتی تھی 20 سال پہلے تب سڑکوں کے دونوں طرف سرویس لائن چھوڑی جاتی تھی کچھا کچھا چھوڑا جاتا تھا اس سے کی پانی جو ہے جمین کے اندر چلے جائے لیکن اب چونکہ پانی سڑکوں پر بڑھ جاتا ہے جو مکانوں کا پانی وہ بھی سڑکوں بنا کر پوری طرح جل جواب اور جل بھراب کی استثیتی پیدا کر دیتا ہے سڑک خراب سڑکوں سے ہاتھ سے ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے لگتار ہاتھ سے ایکچلی میں کیا ہے گوالیر کے اندر سڑکیں کم ہیں گڑڈے یاد آیا اور ٹوٹل اس لیے یہ لوگ جب سڑک بنانا چاہیے یہ سڑک بناتے نہیں ہیں ہوتی ہیں آپ وہاں چلاتے ہیں خراب سڑکوں پر تو کیا کیا دکھتیں ہوتی ہیں دکھتیں کئی بار پانی بڑھ رہتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ گڑڈہ ہے کہ نہیں ہے تو گاڑی اس کے اندر چلی جاتی ہے اور گڑڈہ ہو جاتی ہے تو لگاتا نگن نگم اس میں جمعیدار ہے کئی نگن نگم کئی بار یہ سڑکیں بناتی ہے تو وہ سڑکیں بہت گھٹیاں ہیں اور کئی بار کئی سڑکیں کئی سڑکیں خراب ہو جاتی دوسری بات یہ کہ نالی نہ ہونے کے چلتے سڑکوں کے طرف دونوں طرف سرویس روڈ نہ ہونے کے چلتے سب سے زیادہ گوالر کی سڑکیں بدھال ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو نالی بنانا بھول گیا اور خانبیازہ آم جنتہ کو بھوگتنا پڑتا اور جو پیسہ بھی خرط ہو رہا ہے وہ آم جنتہ کے ٹیکس کا پیسہ ہے بہت شکریہ سوشیل پوری جانکاری کے لئے اور بات اگر خندوا کی کی جائے تو یہاں بھی سڑکوں کی حالات خستہ ہیں جو دعوے کیے جاتے ہیں ان کا دم سڑک کی حالت دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے ذمہ دار بھی بے خبر ہیں دفتر میں لوگ چین سے ہیں باہر جنتہ بے چین ہیں کئی بار شکایتیں بھی کی گئیں لیکن شکایت بھی کہ ارضی ایک دفتر سے دعووں کا دم زمین پر بے دم خراب سڑک سی ایم سے گوہار جو جس سے ہماری بس ہے جانی پاتی ہے باریس میں بہت پروبلم ہوتی ہے سفر کی رفتار میں گڑھوں کا بریک اس روڑ سے لگ بھگ پچاس گاؤں جڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ آوا پوری چلے جائیں جھرنیا چلے جائیں یہ دونوں جلوں کو جوڑتا ہے تھوڑے بہت گڑھے نہیں ہیں صاحب پوری سڑک میں گڑھے ہیں ان تصویروں کو دیکھ لیجئے سڑک میں گڑھے ہیں یا پھر گڑھوں میں سڑک آپ خود سمجھ جائیں گے خالی آشویاسن سے کام نہیں چلے گا لوگ پریشان ہیں یہ گڑھے حدثوں کو نیوتہ دے رہے ہیں اس کے سمجھ میں کلیکٹر سار کے دوارہ پی ڈیوڈی اور ایم پی آئی آرڈی کے جو عادی کاری ہے ان کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح کے کوئی گڑھے ہیں یا سڑکے خراب ہوئے ہیں ان کو تتکال مرمت کرائی جائیں اور کل ملاکر یہ ہے کہ ایسی اس پرکار کی ویوستہ کر دی جائے گی کہ ویکٹیوں کا آنا جانا سویدہ جانک ہو سکے کل ملاکر ایسی ویوستہ کر دی جائے گی کہ لوگ جا سکے یعنی گھٹیا نرمان پر ایکشن نہیں لیا جائے گا بس ویوستہ کروا دی جائے گی یہ سڑک کھنڑوہ کو کھرگون سے جوڑتی ہے کھنڑوہ اور کھرگون زلے کے پچاس سے زیادہ گاؤں کا سیدھا جڑاو ہے اس روڑ سے لگ بھگ پچاس گاؤں جڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ آوا پوری چلے جائیں جھرنیا چلے جائیں یہ دونوں جلوں کو جوڑتا ہے اس کے پورو میں جیسے کیسی سی کمپنی نے یہاں سے اوید اتکلن کیا مرم کا اور یہ جو روڑ ہے یہ کم سے کم دس سے بارہ ٹن کی شمتہ والا تھا باقی اس پر چالیس سے پچاس ٹن شمتہ کے جو ڈمپر چلے دن میں سو بار اس سے پورا روڑ اکھڑ گیا ہم نے گرامین سڑک پریو دیکاریوں سے بات کری تو انہوں نے بولا کہ کیسی سی والوں سے بات ہو چکی ہماری وہ بنا کے دیں گے باقی نہ انہوں نے بھی ہاتھ کڑے کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا صرف آشواسن لوگوں کو ملا ہے سڑک میں بنین گڑوں نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے اسکول جانے والے چھاتر ہر دن پریشان ہوتے ہیں مانتری جی نے ہمیں برستو دے دی ہے پر جو راستہ ہے جو بھنڈوا سے چھے گاؤ تک جاتا ہے وہ راستہ بہت خراب ہے جس سے ہماری بس ہے جانی پاتی ہے باریس میں بہت پروبلم ہوتی ہے جس سے آنے جانے میں پروبلم ہوتی ہے کیا مانگ کریں گے مکھے منتری جی یہی نیویدن ہے کہ جو ہمیں بس دی ہے تو روڑ کا بھی کچھ سمادان کریں پریشانی ہے لیکن سڑک دووی بھاگوں کے بیچ اُلج گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ سڑک کیسے ٹھیک ہوگی کیسے گڑھوں سے نجات ملے گی خنڈوا اور خرگون جیلے کو جوڑنے والی سڑک پر پچاس سے ادھک گاؤں کا ٹریفک ہے لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اب سٹوڈینٹ تک یہ گوہار لگا تو یہ حال کی ویلے ایک دو شہروں کا نہیں ہے بلکہ الگ الگ شہروں میں بھی حال یہی ہے یعنی سڑکیں ٹوٹی ہیں اور گڑھے ہیں اور ان گڑھوں کی وجہ سے لوگ ہافتوں کا شکار ہو رہے ہیں